اگر یہ دونوں اپنی پوزیشنز پر رہتے ہیں اور اپنی پوزیشنز سے تھوڑا پیچھے نہیں ہٹتے تو بدقسمتی سے اسے ایک ڈیڈ لاغ پیدا ہوگا اور وہ ڈیڈ لاغ کیسے پیدا ہو رہا ہے اب اس کی ایک اور بھی بڑی خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے لیکن افغانستان میں اب ایک کوشش یہ بھی کی جائی ہے کہ ایتنک فسادات ہوں یعنی افغان معاشرے کو پختون اور نون پختون کی بنیاد پر تقسیم کر کے وہاں پر تشدد پہلایا جائے اور یہ بہت ہی خطرناک ہوگا یہ نہائیت ہی خطرناک ہوگا میرے خیال سے طالبان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے اشرف غنی صاحب کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے اور عبداللہ عبداللہ صاحب کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر بات اس طرف گئی تو اس سے ایک بہت بڑی طبائی آئی گی پھر وہ پھر صرف افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی وہ پھر گھر گلی گلی محلے محلے میں خدا نہ خاصتہ لڑائی ہوگی تو اس سے بچنے کیلئے زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہوگا کہ تمام جتنی بھی فرقین ہیں وہ بیٹھے اور ایک دوسرے کو برداشت کرے اور ظاہری بات ہے کہ متفق ہو ایک ایسی سلوشن پہ جس کو افغان عوام کی حمایت حاصل ہو فیصلہ تو ان کا ہے میں ان کیلئے فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن اگر اس پر بھی وہ آ سکتے ہیں کہ ایک منموم کومن ایجنڈا پہ متفق ہو کر دوبارہ رجوع کرے افغان عوام کو اور افغان عوام بیلٹ اور ووٹ کی ذریعے کوئی فیصلہ کرے ایک لوئے جرگہ بلالے لوئے جرگے میں فیصلہ کر لے تو شاید میرے خیال سے وہی ایک مناسب راستہ ہوگا موسیقی